جنب اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ سبھی کے لیے جو بھی ایڈا یمنا آتھارٹی کی طرف سے نوٹیفکیشن زاری ہوئے ہیں کاموں سے ریلیٹیڈ ہم بات کریں تو یمنا ایڈا مارکٹ آگے اب کیا ہونے والا ہے تیرہ مارچ دوہزا تیئیس دن سومبار کا دن ہے لیٹس ڈیولیپمنٹ کاریہ کا ورک جو بھی اس شیطر میں ہونے والا ہے یا ہم کہے جس نے اس شیطر میں تیز رفتار آپ کو آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گا ایک نوٹیفکیشن جو کی یمنا آتھارٹی کے جو بھی فنڈیمنٹلز آرڈرز ہیں ہم ہمیشہ کاغزوں کی بات کرتے ہیں تو باتوں کے بدلے اگر ہم کاغزی کا روائی پہ جو بھی نوٹیفکیشن زاری ہوئے ہوئے ہیں ان سب پہ چرچائی خاص ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ہم آپ سبی کو سب سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شروع سے آخری تک دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اس میں شیطر آرہا ہو تو ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ سبی کا پہلے زورتہ سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب سوست ہوں کے دروست ہوں کے جو پہلی بارہ ہیں چینل سے جڑ جائیں اور ہر خاص اپلیشن پراب کرتے رہیں تو جناب سب سے پہلے ہم آپ کو یہ ایک یمنا آتھارٹی کا 697 نوٹیفیکیشن نمبر جو کی زاری ہوا تھا جس میں الگ الگ کاموں کے لیے کہاں پہ کیا ڈیولیپمنٹ ورک اور کتنے پیسے کا اور کتنے سمیں میں کارے پورا کرنے کا پرساو رکھا گیا ہے آئیے اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اور ایک بار سمجھتے ہیں سیریل نمبر ون سے سیریل نمبر فور یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہیں ہم آپ کو اور نوٹیفیکیشن بتانا جا رہے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو آپ دکھ دیکھئے گا سب سے پہلا جو نوٹیفیکیشن 697 کو ہم نے زوم کر لیا ہے تو سب سے پہلا جو اس میں کارے کا جو کام اس میں دیا جا رہا ہے وہ ہے ڈیولیپمنٹ ورک ویلیج کھرلی بھاو کا جو کی ایز سمارٹ ویلیج یمنا شیطر میں بنایا جائے گا جس میں لگبگ لاغات 849.66 لیک کہ اس میں لگبگ آئے گی آپ کو یہ بتا دے کہ اس کا سمیں لگبگ 18 مہینے کا 18 مہاں کمپلیشن کا اس کا جو سمیں رکھا گیا ہے دوسرا ویلیج اٹھا گرجن اسے بھی سمارٹ ویلیج بنایا جائے گا جس کا لگبگ جو پرستاب جو رکھا گیا ہے پیسو کا 1278.27 لیک جی ہاں اس کا بھی 18 مہینے کا سمیں رکھا گیا ہے تیسرا کار رہے جو ہے آپ کا 30 میٹر جو ہے آپ کی پیل سیورے سسٹم جو ہے اور 30 میٹر اور 45 میٹر روڈ پہ جو کی فتہ پور 18 سائن میں سیکٹر 24 یمنا شیطر کا جس میں لگبگ لاغات 452 لاکھ کی اس کا سمیں کار رہے لگبگ 9 مہینے میں 9 مہینے میں پورا کر دیا جائے گا اگلا چوتھا وہ ہے آپ کا کنسٹرکشن اور ڈیولیپمنٹ ورک جو کی ایڈمیسٹریٹیو آفیس بلوک ایکسپورٹر پروموشن کا جی ہاں اور انکومبیشن سینٹر جو کی بیلڈنگ آرٹ کے نام سے ہم کہیں تو سینٹر آف ایکسیلنگ سکل ڈیولیپمنٹ جو بھی بیلڈنگ آرٹ اور نو دونوں کے دونوں پلوٹ F3 سیکٹر 28 میں بنائے جائیں گے جس کی لگبگ لاغت 3248.59 لاکھ کی ہے اور اس کا سمیں لگبگ 12 مہینے میں لگبگ 1 سال کا رکھا گیا ہے 697 کے بعد ہم آپ کو 700 نمبر کا نوٹیفیکیشن جو یمنا آثورٹی نے زاری کیا ہے اس میں بھی یہ جو تین کام جو کاررے ہونے ہیں اس کا بھی اپ ڈیشن اس کو زوم کر کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سیرے نمبر 1 کا سیکٹر 18 کے لئے پاکٹ جے میں بیلنس ورک جو بھی روڈ کا ڈرین سیور اور وارٹر سپلائی کا کام ہے یہ سارا کا سارا کاررے کے لئے اس کا بھی جو ہے نوٹیفیکیشن زاری کیا گیا ہے جس کے لئے لگ بگ لاغت 105.12 لیکس ہی رکھی گئی ہے سمیں ایک سال کا بارہ مہینے دوسرا کنسٹکشن آف اپروچ روڈ کے لئے قبرستان اور شمشان بھومی جو کی ریبلیشن اور ریسنٹ ایلمنٹ ایریا ویلیج عبادی جیور منگر شیطر میں اس میں لگ بگ لاغت 194.23 لیکس کی اور اس کا سمیں لگ بگ 6 مہینے رکھا گیا ہے تیسرا کنسٹکشن اور ڈیبلیپمنٹ ورک کا کس چیز کے لئے کومن آفیس کمپلیکس جی ہاں جو کی بنایا جا رہا ہے فور ایم او یو ایم او پلس شو روم اگر ہم بات کریں بیللنگ ٹین کا پلوٹ جو ہے ایف تیرہ میں سیکٹر 28 میں جس میں اس کی لگ بگ لاغت 2321.77 لیکس رکھی گئی ہے لگ بگ اس میں سمیں اب دھی دو سال کی 24 مہینے رکھی گئی ہے 700 نمبر نوٹیفیکیشن کے بعد ہم آپ کو 704 نمبر نوٹیفیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس میں لگ بگ 17 جی ہاں سیریل نمبر 1 سے لے کے سیریل نمبر 17 تک ہے تو آئیے یہ بھی ایک بار ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ کیا کنسٹکشن ایکٹیوٹیز اس شیطر میں ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے اب جب ہم نے اس کو زوم کیا سیریل نمبر 1 میں جو سیکٹر 39 ہے اس میں کنسٹکشن باؤنڈری وال کی جو کی 33 بٹا 11 کیوی سب سٹیشن کی کری جائے گی جس میں لگ بگ لاغت کی اگر ہم بات کریں تو لگ بگ لاغت اس کی 31.30 لیکس ہے اس کا سمیں 6 مہینے 6 مونس کا رکھا گیا ہے اس کے بعد سیریل نمبر 2 میں کنسٹکشن آف قبرستان باؤنڈری وال ویلیج اسمانپور میں جس کی لگ بگ اگر ہم بات کریں اس کا سمیں بھی 6 مہینے کا رکھا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ ہے آپ کا جو ہے اپروٹنگ آف اول ایمیس ٹری گارڈ مچور ٹریز جو کی لگ بگ 60 میٹر 120 میٹر اور 30 میٹر روڈ پہ جو کی ریپیئر پینٹنگ آف ریپیئر بل اول ایمیس ٹری گارڈ کا کیا جائے گا اس میں لگ بگ لاغت ہم بات کریں تو 67.41 لیک ہے سمیں لگ بگ اس کا جو رکھا گیا ہے 6 مہینے کا رکھا گیا ہے تیس چوتھا جو کی 24 میٹر وائیڈ روڈ اپروچ روڈ جو کی بنائی جائے گی جو کی فروم 120 میٹر وائیڈ روڈ سے رپیئے 02 سکیم پلوٹ جو ہے سیکٹر 22 کے لیے کام اس کا کیا جائے گا اس میں لگ بگ لاغت 81.40 لیکس سمیں 6 مہینے کا رکھا گیا ہے اس کے بعد جیور بنگر شیطر کے لیے کانسٹرکشن آف روڈ رین اور سیور آف بوٹر سپلائی کا کام کرا جائے گا جس میں لگ بگ لاغت 35.19 لیکس کی رکھی گئی ہے سمیں 3 مہینے کا رکھا گیا ہے اس کے بعد سیکٹر 17 کے لیے باؤنڈری وال کا کانسٹرکشن کیا جائے گا جو کی ہم بات کریں لگ بگ لاغت 32.72 لیکس کی رکھی گئی ہے سمیں 6 مہینے کا رکھا گیا ہے سیریل نمبر ساتھ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں باؤنڈری وال کا کانسٹرکشن جو کی آف UGR سیکٹر 24 میں کیا جائے گا لگ بگ لاغت 23.93 لیکس سمیں 6 مہینے کا اس کے بات جو ہم نے آپ پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف ڈیویزن آفیس کا کیا جا رہا ہے یمنا شیطر میں جی ہاں سیویل جس میں آپ کا ہو گیا WC2 WC4 Horticulture Electrical اور آپ کے ان جو ہے تھرڈ پارٹی کوالٹی ایشورنس کا جو ہے دیویزن آفیس بنائے جائے جو کھر فلور کمرشل کمپلیکس سیکٹر 22 دی میں یمنا آفیس سیٹ کیا جائے جس میں لگ بگ لاغت 52.48 لیکس کی رکھی گئی ہے اور سمی تیر مہینے کا رکھا گیا ہے اس کے بعد سیکٹر 22 دی کا ریپیر آف کول باؤنری وال پور پلوٹ نمبر گروپ ہاؤس سکس تو اس میں لگ بگ لاغت 14.08 لیکس کی ہے سمی عوضی اس میں جو رکھا گیا ہے 6 مہینے کا سیکٹر 22 دی میں ستھ ہیں اس میں لگ بگ لاغت جو رکھی گئی ہے یہ کم سے کم آپ کو 58.50 لیکس سمی 18 مہینے کا ڈیڑھ سال کا رکھا گیا ہے اس کے بعد ہائرنگ این مینٹیننس آف پلانٹ آنڈ ورٹیکل گارڈن آنڈ سپلائی آف ٹیبل پلانٹ فور ڈسپلی آنڈ 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 اس میں لگ بگ اس کی قیمت 16.62 لیکس رکھی گئی ہے اور سمی اس کا رکھا گیا ہے 24 مہا رکھا گیا ہے اس کے بعد village احمد پوٹ چرولی میں جی لگ بگ لاغت 5.04 لیکس سمی اس کا جو رکھا گیا ہے 6 مہینے کا رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ کا ریپیرنگ ورک آنڈ سمشان گار باؤنری وال جو کی آپ کا village پرسول میں رکھا گیا ہے اس کی لگ بگ لاغت جو ہے 0.04 0.02 لیکس رکھی گئی رکھا گیا ہے مات اس نوٹیفکیشن کے 3 اور رہ گئے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں construction of classroom ورنڈ toilets और pathway primary school village wilena में جس کی لگ بگ لاغت ہم بات کریں 31.81 لیکس رکھی گئی ہے سمی 6 مہینے کا رکھا گیا ہے اس پوائنٹ نمبر 17 جس میں providing and applying retro refractive road جو کی marking steps جو کی 120 میٹر وائد روڈ میں from salarpur under pass to the norley village جو کی between sector 17 اور 18 میں پڑھتا ہے لاغت 17 پوائنٹ A2 لیکس اور اس کا سمی لگ بگ 4 مہینے کا رکھا گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو notification number 713 کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں 6 کاموں کا چرچہ میں وشے بنا ہوا ہے تو آئیے ایک بار اس کو بھی zoom کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا وہ ہے آپ ری سرف Facing 30 میٹر وائیڈ روڈ کا اور 24 میٹر وائیڈ کنسٹرکشن آف کلوریڈ اور ڈرین سلیب کا جو کی LHS سائیڈ 75 میٹر وائیڈ روڈ پہ روڈ نمبر 13 میں کیا جائے گا جس میں لاغت 231.23 سمیں 9 مہینے کا رکھا گیا ہے اس کے تیب بار پوائن نمبر 3 بیلنس ور آف روڈ کا سیوریڈ سسٹم کا سیکٹر 22 میں اس میں لگ بگ لاغت 794.72 لیک سمیں 12 مہینے ایک سال کا رکھا گیا ہے اس کے بعد پوائن نمبر 4 کنسٹرکشن آف کلوریٹ اور ڈرین سلیب کا آر ایس سائیڈ 75 میٹر وائیڈ روڈ کا روڈ نمبر 13 میں اس کا جو قیمت رکھی گئی ہے 15 8 49 سمیں 9 مہینے کا اس کے بعد کنسٹرکشن آف 45 میٹر وائیڈ روڈ کا جو کی along ٹاؤنشپ 2 3 اور 7 میں اور 1 ای بیلنس ورک میں سیکٹر 22 دی میں کیا جائے گا لگ بگ اس میں لاغت 470 پوائن ٹوائن سمیں لگ بگ 9 مہینے کا رکھا گیا ہے لاز پوائن جو ہے آپ کا پوائن نمبر 6 اپروچ روڈ جتنے بھی ویلیجر ہیں اور ویلیج کالوپورا کے اور ادھر ویلیج جس فور کنیکٹیویٹی ٹو جیور بائی پروائن لینگ انٹر لککن ٹائلز تو اس میں لگ بگ لاغت جو رکھی گئی ہے وہ 95.99 لیک سمیں 6 مہینے کا رکھا گیا ہے تو جناب یہ تھے وہ سارے نوٹیفیکیشن جو کی یمنا آثورٹی نے نکالے ہوئے تھے لیٹس ڈیویجر ورک کارے سے ریلیٹیڈ ہر ایک سیکٹر وائس شیطر میں ہم امید کرتے اور ہم امید کرتے ہیں جس طریقے سے اس شیطر میں کار سمیں کے ساتھ کیا جا رہا ہے سب کے لیے ایک اُبھرتا ستارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی فیلال کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولے کسی بھی طریقے کا کمنٹ کرنا نہ بھولے جو نئے چینل سے جڑ سکتے ہیں اور ہر خاص اپڈیشن کو پراب کر سکتے ہیں ابھی فیلال کے لئے ہمیں دیجئے گا ازازت ملتے ہیں ایک خاص نئی اپڈیشن کے ساتھ گوڑ